ہلو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ ہو رہا ہے دوپیر کا ڈائیم اور میں گرم کر رہی ہوں بریانی اور کل ہوئی تھی میری کزن کے مجلس تو رات کو تو ہم نے بریانی نہیں کھائی تھی کیونکہ آج کل جگہ جگہ مجلسوں میں ماشاءاللہ بریانی مل لیے تو دل بھر گیا تھا تو اس لیے میں نے نیکس دے دوپیر میں بریانی گرم کر لی تھی اچھا ہماری بھاوی کے مہکے والے بھی آ گئے تھے تو ہم سم نے مل کر پھر بریانی کھائی کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ باہر نکل گئے تھے اور باہر ہو رہی تھی بارش اور موسم اتنا خوبصورت ہو گیا تھا ماشاءاللہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور جنگہ جنگہ آپ کو پتا ہے بارش کے بعد پانی وغیرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹریفک تو اف مائی کارڈ مطلب اتنی ٹریفک ہو گئی تھی اتنی ٹریفک ہو گئی تھی جو جو چیزیں ہمیں لینی تھی ہم وہ لینی سکے کیونکہ بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے پھر اس کے بعد مجھے مجلس میں جانا تھا دستگیر اور یہ ماثمین امام بارکہ ہے اور ماشاءاللہ وہاں کا یہ عزا خانہ ہے اور دیکھئے ماشاءاللہ کتنی رونک ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہاں کا عزا خانہ اور مجھے بہت اچھا لگا اور بہت خوبصورت لگا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اب ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور امی بنا رہی تھی یہ بھنڈی تو میں نے ویڈیو بنا لی اور گھر میں بھنڈی بھی بنی تھی دال بھی بنی تھی لیکن آج میرا دل کچھ اور چاہ رہا تھا کیونکہ آج بارش ہو رہی تھی اور میرا دل بھنڈی کھانے کا نہیں چاہ رہا تھا ایسے بھنڈی تو میری فیوریٹ ہے لیکن میرا دل کچھ اور چاہ رہا تھا جو میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اچھا اس کے بعد میں نے یہ مرچے فرائی کی تھی کیونکہ میرا آج دل چاہ رہا تھا آلو والے چاول کھانے کا تو اس لیے میں نے یہ مرچے بھی فرائی کر لی تھی جی تو اب میں بنانے جاری ہوں آلو والے چاول اور میں نے لیا ہے اس میں آئل اور اس میں ڈال دی ہے میں نے پیاز اور یہ میں صرف اپنے لیے بنا رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو ریسپی بھی دے دوں یہ میری بھابی کے میں اپنی بھابی کے اسٹرائل میں بنا رہی ہوں اور بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ایزی بنتے ہیں تو یہ میں نے ابھی پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھتی ہے پھر آگے کا سٹرائپ آپ کو دکھاتی ہوں میں تو اب یہ پیاز براؤن ہو گئی ہے اور میں اس میں ڈالوں گے ادھر کلسن کا پیسٹ اور اسے اچھے طریقے سے بھونوں گے اور پھر اس میں ہم مسالے ڈالیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاتے ہوں ہاں جی تو اب میں اس میں مسالے ڈالوں گے یہ ہے ہمارے پاس کو ٹی وی مرچ ہلتی نامہ کھلتی زیادہ ڈالے گی کیونکہ آپ کو بتائیں علوہ چاول ہیں اور یہ ہے کیا نام ہے ہمارا گرم مسالہ تو اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی اب میں نے ساتھ ساتھ علو بھی ڈال دی ہے مسالے بھی ڈال دی ہے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اچھا اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی کیونکہ ہمارے جو ٹوماٹر ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے گل جائیں گے آلو بھی گل جائیں گے اور کیا نہ میں پھر نہ میں اس مسالے کو بھونوں گی وہ آپ کو میں دکھاؤں گی اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور آلو بھی ہاپ ڈن ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں چاول ڈالوں گی اور پھر آگے کا سٹرپ دکھاؤں گے آپ کو تو اب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے وہ مطلب کہ وائل ہوگا تو پھر میں چاول ڈالوں گی اور یہاں میں نے پودینہ اور ہری مرچے رکھی ہیں اور یہ ہمارے چاول ہیں میں نے اس میں گینہ میں چاول بھی ڈالتی ہیں اور یہ پودینہ اور ہری مرچے بھی ڈالتی ہیں میں نے رہتہ تیار کر لیا تھا اور یہ ہماری مرچے اور یہ ہلال مرچے اور اب ہم ٹیرر کریں گے ماشاءاللہ ہمارے علو والے چاول تیار ہیں گرم گرم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اللہ حافظ ٹیک کیئر